بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایمدرسہ ڈاٹ کام کے ایک اور تیوٹوری کے ساتھ میں آگے خدود معذر ہوں میرے نام حسم جعوید اور اس تیوٹوری میں جو چیز ہم لوگ ڈسکس کریں گے وہ ہے فورو شاپ آئل پینٹ فیلٹر جو کہ بہت سارے لوگ استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے کمپیوٹر میں جو گرافک کارڈ ہے وہ اسے سپورٹ نہیں کرتا اور موسٹلی جب لوگ کوسٹن کرتے ہیں ایمیلز کرتے ہیں یا کومنٹ کرتے ہیں گروپس میں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم لوگ فورو شاپ سی سی انسٹال کر چکے ہیں یا فورو شاپ سی ایس سکس ایکسٹینڈڈ ہم لوگ انسٹال کر چکے ہیں کیونکہ یہ جو فیچر ہے آئل پینٹ کا یہ فورو شاپ سی ایس سکس ایکسٹینڈڈ سے آنا سٹارٹ ہوا تھا تو وہ لوگ جب اس کو اپلائے کرتے ہیں تو ان کے پاس ایک عدد ایرر جو ہے وہ شو ہوتا ہے ہم لوگ فورو شاپ سی سی میں ہیں اس وقت اور اگر میں یہاں پہ فیلٹر میں جاؤں اور میں یہاں سے اوائل پینٹ کے پر کلک کروں تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرے پاس اس طرح سے ایک ایرر اس سسٹم میں آتا ہے جو کہ ہے اوائل پینٹ ایرر ہمارا جو گرافک کارڈ ہے وہ سپورٹ نہیں کرتا اس کو اگر آپ لوگ اس کو سموثلی چلانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس ایٹ لیسٹ کور آئی سسٹم جو ہے وہ ہونا چاہیے 4GB ریم جو ہے وہ ہونی چاہیے تو پھر آپ لوگ اس کو بہت ہی سموثلی رن کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگوں کے پاس لو کنفرگیشن پی سی ہیں اور آپ لوگوں کے پاس ابھی اتنے ایکسٹرہ پیسے نہیں ہیں کہ آپ لوگ کوئی اچھا سسٹم خرید سکیں آپ لوگوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے ابھی کہ آپ لوگ کور آئی تری میں کام کریں تو آپ لوگ کس طرح سے فورو شاپ سی سی کے اندر آئل پینٹ کا جو فیچر ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ فورو شاپ سی سی 2014 کے اندر یہ فیلٹر جو ہے یہ نہیں آیا یہاں پر آپ لوگوں کو آئیل پینٹ کا جو فیلٹر ہے یہ نظر نہیں آئے گا سو فورو شاپ نے اس کو ڈراب کیا ہے فورو شاپ سی سی 2014 ورزن میں لیکن پھر بھی آپ لوگ اس ٹیٹوریر کے بعد اس فیچر کو استعمال کر سکیں گے اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس یہ جو آرٹ ورک بنا ہوا ہے یہ جو ایمیج ایڈٹ کیا گیا ہے یہ فورو شاپ میں جو ہم لوگوں نے آئیل پینٹ کا جو فیچر ہے اس کا استعمال کیا ہے فورو شاپ سی سی کے اندر اور اس ٹیٹوریل کو بنانے کے لیے سب سے پہلے مجھے آپ کو بیسک بتانی ہے کہ کس طرح سے آپ اپنے سسٹم میں جو ایفیکٹ ہے اس کو اپلائے کر سکیں گے کیونکہ بہت سارے ٹیٹوریل ریلیز کرنے کے بعد کوئسٹنز کرتے ہیں کہ فلا آپشن کس طرح آیا فلا آپشن کس طرح آیا یا ان کے پی سی میں یا ان کے سسٹم میں یا ان کے فورو شاپ میں وہ آپشن آویلیبل نہیں ہیں کیونکہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو فورو شاپ سی سی انسٹال کرنا ہے اگر آپ لوگ سیون کا استعمال کر رہے ہیں اگر آپ لوگ فورو شاپ سی سکس ایکسٹینڈر سے نیچے کوئی بھی ورجن استعمال کر رہے ہیں تو آپ لوگ جو ہیں اس کو استعمال نہیں کر سکیں گے اگر آپ لوگوں کو یہ آپشن مل بھی جاتا ہے تو آپ لوگ لیٹس ٹول کے ساتھ کام نہیں کر رہے آپ لوگ لیٹس چیزیں نہیں سیکھ رہے اس لیے آپ لوگ کسی بھی لیٹسٹ فوٹشاپ سی سی کو سیکھنے والے سے ہمیشہ پیچھے رہیں گے اگر آپ لوگ فوٹشاپ سیون کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ لوگ اسی وقت پر اس ٹیٹوریل کو کلوز کر سکتے ہیں یہ آرٹ ورک بنانے کے لیے ہم لوگ ٹیٹوریل انشاءاللہ ریلیز کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتانا ہے کہ آپ اس آرٹ ورک کو بنانے کے لیے جو آپشنز ہیں وہ کس طرح سے آئیں گے ہم لوگ اس ٹیٹوریل کو دونوں طریقوں سے کریں گے اس ٹیٹوریل میں ہم لوگ یہ چیز کور نہیں کریں ہم لوگ صرف اس چیز کو کور کریں کہ اس ٹیٹوریل کو بنانے کے لیے جو آپشنز آئیں گے وہ کس طرح سے آئیں گے آپ لوگ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور فیس بک facebook.emadresa.com آپ لوگ ہمیں youtube پہ سبسکرائب کر سکتے ہیں youtube.com slash photoshop in اردو آپ لوگ ہمیں twitter اور google plus کے اوپر follow کیجئے تاکہ آپ کو latest updates وہ ملتے رہیں اور اگر آپ لوگوں نے اس ٹیٹوریل میں ملنے والی جو بھی files ہوں گی اگر آپ لوگ download کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہ جو link دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارے group کا link ہے اور اس group میں جو files available ہوں گی وہاں پر آپ لوگوں کو یہ جو پورا package ہے یہ ملے گا اس میں ہمارے پاس یہ ایک filter ہے جس کو ہم لوگ بھی install کریں گے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پر اس کی جو settings ہیں وہ ملیں گی alright اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم لوگ photoshop میں جائیں اور ہمارے پاس یہ image ہے جس کو میں نے oil paint کی مدد سے کچھ اس طرح سے گیا ہے اور اگر میں اس کو یہاں پر close کروں تو یہ کچھ اس طرح سے آپ لوگوں کو oil paint کا جو فیچر ہے وہ استعمال ہوا ہوا ہے اور یہاں پر یہ جو ہے یہ basic ہے جو کہ basic image ہے اب اگر میں یہاں پر اس میں filter apply کرتا ہوں تو اس کے لیے میں نے یہ جو filter ہے اس کو copy کیا ہے اس کی جو files ہیں ان کو copy کیا ہے یہ files آپ کو اس group میں ملیں گی یہ جو facebook.com slash groups slash e-medresa یہ جو group ہے یہاں پر آپ لوگوں کو یہ files ملیں گی یہ files ہیں ان کو copy کیجئے copy کرنے کے بعد آپ لوگ اپنے سسٹم میں جب photoshop cc کو install کریں گے اگر آپ لوگوں کو نہیں بتا کہ آپ لوگوں نے photoshop cc کس طرح سے install اور crack کرنا ہے تو آپ لوگ ہماری photoshop کے ہماری website پر جو photoshop کے advanced tutorials ہیں اس میں how to install photoshop cc and crack کا جو tutorial ہے وہ view کیجئے اور اس میں جو crack files اور جو بھی اس کا procedure ہے وہ آپ follow کر سکتے ہیں alright جب آپ photoshop cc کو install کر لیں گے تو اس میں ہم لوگوں نے last tutorial میں یہ پڑا ہے کہ photoshop cc install کرنے کے بعد آپ لوگوں کو بس دو photoshop کے icons آتے ہیں which is photoshop cc and photoshop cc 64 bit یہ جو filter ہے یہ 64 bit کے لیے استعمال کیا جاتا ہے آپ لوگ c drive میں جائیں گے program files میں جائیں گے program files 86 میں اور یہاں پر adobe کے folder میں ruby photoshop cc کو open کریں گے اور plugins کے folder کے اندر یہ دو files ہیں جو کہ میں نے یہاں سے copy کی ہیں اور simply یہاں پر paste کی ہیں اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ c drive میں جائیں گے آپ لوگ program files میں جائیں گے اس دفعہ adobe میں جائیں گے adobe photoshop cc 64 bit میں جائیں گے اور plugins میں آپ اسے paste کریں گے so آپ لوگوں نے plugins میں سے just copy and paste کرنا ہے جب آپ لوگ اسے program files 86 اور program files میں adobe کے folder کے اندر adobe photoshop cc 64 bit کے plug-ins کے folder میں اسے paste کریں گے اور دوسرا جو folder آپ کے پاس adobe photoshop کا ہے جو کہ program files 86 میں ہے وہاں پر بھی آپ اگر سے paste کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس آپ لوگ photoshop کو restart کریں گے اس پیڑل کے اگر آپ لوگ system کو restart کر لیں اگر آپ photoshop کو restart کریں گے close کر کے دوبارہ open کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس filter menu میں جو ہمارے پاس noise کا option ہے اس میں gray acceleration کے نام سے ایک عدد filter آئے گا میں نے last time اس کو use کیا ہے میں noise میں جاؤں گا اور gary acceleration پہ click کروں گا تو میرے پاس کچھ اس طرح سے ایک window ہے یہ appear ہوگی اور اس میں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکیں گے کہ یہ apply ہو رہا ہے اب یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز شو کرنا جاتا ہوں کہ یہ اس system کی configurations ہیں اگر آپ لوگ یہ question کرنا چاہیں کہ آپ کی system کی configuration کی اور آپ کی استعمال کر رہے تھے یہ system جو ہے intel core to do اور اس کی جو ram ہے that's 2 gigabyte اور 64 bit operating system ہے سو یہ جو system ہے اس کو میں تھوڑا سا اس میں photoshop install کیا ہے دا کہ میں آپ لوگوں اس specific tutorial لئے بتارا سکھوں کہ آپ لوگ کس طرح سے سارا کچھ کر سکیں گے میں یہاں پہ آپ لوگوں کو back hand پہ دکھا رہا ہوں کہ system کی configuration کیا ہے کس طرح سے option کام نہیں کرتا اور کس طرح سے کام کرتا ہے same system so یہ جو files ہیں یہ آپ کو available ہوں گی گروپ میں آپ وہاں سے download کر سکتے ہیں download کر نے کے بعد آپ لوگوں کو یہ files ہیں یہ نہیں ملے گی اس کے ساتھ یہ file آپ کو ملے گی اور یہ اس setting ہے جو وہ استعمال کرتے ہیں directly from filter and oil paint photoshop میں now اگر آپ لوگوں کو اس کا جو result ہے وہ change ملے گا یہ پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ same اسی طرح کے options ہیں جو کہ oil paint کے اندر ہیں اس میں کچھ extra options ہیں جو کہ آپ try کر سکتے ہیں اور آپ لوگ اس سے بہت سارے experiments اور بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں اگر آپ پاس 2GB RAM ہے جس تو آپ لوگ پھر Photoshop CC کی اندر یہ use کر سکتے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا smoothly run کرتا ہے اور کوئی error نہیں ہے اور کوئی اتنا زیادہ time نہیں لے رہا میں یہاں پر 60% اپنی جو RAM ہے وہ دے رہا ہوں Photoshop کو use کرنے کے لئے 60% جو ہے وہ میری RAM use ہو رہی ہے let Photoshop use my RAM اور Commitory Speed آپ کہہ سکتے ہیں جو Photoshop استعمال کرتا ہے اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو noise removing کی loading ہے وہ بہت دیر لے رہی ہے تو آپ لوگ کس طرح سے changes کر سکتے ہیں میں یہاں سے کر چاہوں تو میں اس کو اور بھی زیادہ جو RAM دے سکتا ہوں تاکہ یہ سے use کر سکتے 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 لوگوں نے دیکھا ہے کہ system communication کیا ہے کس طرح سے ہم Photoshop کو اپنے camera کی speed دیتے ہیں کس طرح سے آپ لوگ کو install کرنا ہے اور یہ کس طرح سے آپ کے پاس show ہوگا اگر آپ لوگ یہ files download کرتے ہیں اس group میں سے آپ لوگ اس group کو join کیجئے facebook.com slash group slash e madrissa یہاں پر آپ files section میں آئیں گے اور یہ جو files ہیں آپ لوگ download download کر سکتے ہیں جب آپ لوگ اپنے پاس option available کر لیں گے تو آپ لوگ پھر اس tutorial کو follow کر سکتے ہیں بے شاکھ آپ لوگوں کے پاس core i3 ہے بے شاکھ آپ لوگوں کے پاس low configuration کا system ہے تب بھی آپ لوگ اس tutorial کو follow کر سکتے ہیں یہ جو problem تھی کہ support نہیں کرتا آپ کے Photoshop کو اور Photoshop 2014 کے اندر oil feature نہیں ہے تو اس کا solution ہے کہ آپ لوگ کس طرح سے یہ کر سکتے ہیں اس tutorial کو ہم لوگ دونوں options سے کریں گے direct جو oil paint feature ہے اس سے بھی کریں گے اور اس کے laوہ یہ جو filter استعمال کریں گے اس سے بھی ہم لوگ یہ tutorial کریں گے تا کہ آپ لوگ کو clear ہو جائے کہ کس طرح سے اس tutorial کو بنایا گیا ہے اور اگر آپ لوگ کے واقع youtube.com slash e madrissa آپ لوگ اس channel کو view کر سکتے ہیں twitter اور google plus پہ آپ ہمیں follow کیجئے تا کہ آپ لوگ کو updates ملتی رہیں انشاءاللہ اس tutorial کے ساتھ ہم لوگ پھر حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ ہم لوگ اور بہت س tutorial کریں جس میں ہم oil paint کا جو feature استعمال کریں گے تب تک اللہ حافظ